بسم اللہ الرحمن الرحیم آسامنیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن شوارما کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج میں آپ کو جو چکن شوارما بنانا سکھا رہی ہوں بہت آسان ترین طریقہ ہے اس سے زیادہ آسان طریقہ کوئی بھی نہیں ہوگا شوارما بنانے کا یہ اتنا آسان ہے کہ یہ ریسپی بچہ بچہ بھی بنا سکتا ہے اور آج کی ریسپی میں آپ کو اس کے بریڈ بنانا بھی سکھاؤں گی جو کہ شوارما کا بریڈ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے سارا طریقہ شوارما بنانے کا آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا اب انشاءاللہ آپ باہر سے شوارما لینا بھول جائیں گے آپ گھر میں ہی بنانا پسند کریں گے تو چلیں مزیدار سا چکن شوارما بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تیار کریں گے ڈو کے لیے میں نے یہاں پر ایک باول لیا ہے ایک کپ اس میں نیم گرم دودھ ڈال دیا اور آدھا کپ اس میں میں نے نیم گرم پانی ڈال دیا ہے دو چمچ اس میں ایسٹ ڈال دیا ہے دو چمچ کوکنگ آرل ڈالیں گے ڈیڑ چمچ اس میں پاودر شگر میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے تقریباً دو چھٹکی کے قریب اچھی طرح سے اسے مکس کر لینا ہے جب اچھی طرح مکس کر لیں گے دو کپ بھر کے اس میں ہم نے میدہ ڈال دینا ہے میدے کو اچھی طرح سے میں نے پہلے چھان لیا تھا پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک بار اچھی طرح اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ سے اس ڈو کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے اس کی جو ڈو ہوتی ہے تھوڑی سی نرم ہوتی ہے یا ڈو نرم ہوگی تو جو اس کے بریڈ ہوں گے بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے چار پانچ منٹ تک آپ نے ڈو کو گوندنا ہے تھوڑا سا اوئل لگا لیں اگر ڈو آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپک رہی ہے تو بس یہ شروع میں چپکتی اس کے بعد نہیں چپکے گی اچھی طرح اسے گوندنے کے بعد اسے بال میں دوبارہ رکھ دینا ہے تھوڑا سا اوپر آئل لگانا ہے اور اسے اب ہم ریسٹ دیں گے تاکہ جو ڈو ہے پھول کر ڈبل ہو جائے پلاسٹک ریپ کے ساتھ میں نے اسے کور کر دی ہے اب اس کی فیلنگ بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو چمچ کوکنگ آئل لے لیا ہے بونلیس چکن لیا ہے پانسو گرام چھوٹے چھوٹے سے میں نے اس کے کیوبز کاٹ لیا تھے اچھی طرح سے ہم نے اسے فرائے کرنا جب تک کہ چکن کا کلر وائٹ نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں پہ چکن کا کلر وائٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں چکن میں سے پانی بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے ایک میڈیوم سائز کی چوپ کی ہوئی پیاس جال دی ہے ایک شیملہ میرچ لی تھی اسے بھی چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے یہ اس میں شامل کیئے تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ڈالے 1,2 چمچ موٹی کٹی وائٹ 2،2 چھوٹکی کے قریب میں نے اس میں حلدی ڈال دی ہے 1,3 چمچ دھنیا پودر 2,3 چمچ اس میں لیسن کا پودر 2,3 چمچ ادرک کا پودر 5,4 چمچ کشمیری لائٹ 2,3 چمچ بھولنہ ہوا زیرہ ڈال دیے بس یہ مثال ہے جو کہ هر گھر میں موجود ہوتا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے سے اگر آپ چاہے تو اس میں ٹماٹو کچپ بھی ڈال سکتے لیکن میں اس میں نہیں ڈال رہی ہوں تو یہ ہماری فیلنگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ دو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے طریقے سے پھول چکی ہے اس کے اندر جتنی بھی ائر ہے وہ ساری ہم نے نکال دینی ہے ایک بار اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اور اس کے بعد اسے کاؤنٹر پر لے آئیں گے اور اس کے بعد اسے دو سے تین منٹ اچھے طریقے سے گوند لینا ہے تھوڑا سا اوپر ہم نے میدر ڈسٹ کرنا ہے اور ڈو کو اچھی طرح سے گوندیں گے دو تین منٹ کے لیے تاکہ یہ نرم ہو جائے اور اس کے جو برد ہے بہت اچھے طریقے سے بنے اب اسے میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم نے اس کے پیڑے بنانے سارے پیڑے ایک حصہ اس کے بنا لیں گے تو اس طرح میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور سارے پیڑے بنا لوں گے اور اس کے بعد ہم اس کے برد بنائیں گے تو یہاں پہ تقریباً سارے پیڑے میں تیار کر چکی ہوں اور اب ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کی ہم نے روٹی بیل لینی ہے اور اس کی جو روٹی ہوتی ہے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے آم جو نارمل ہم روٹی بناتے ہیں گھر میں اس سے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اس کے بعد تبے کو گرم کرنا ہے اور اس کے پر اسے ڈال دینا ہے تو جب ببلز آنے شروع ہو جائیں گے تو اس کی سائیڈ چینج کر دینی ہے بہت ہی زیادہ یہ سوفٹ بنی ہے اچھی طرح سے اسے دونوں سائیڈوں سے پکا لینا ہے اور اس کے بعد اسے پلیٹ میں نکال لیں گے ساری اسی طریقے سے ہم اس کی بریڈ بنا لیں گے تو یہ ہماری بریڈ تیار ہو چکی ہے اب ہم شوارما بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی نرم ہے یہ بنی ہوئی آپ کو دیکھنے میں بھی اندازہ ہو رہا ہوگا تو یہاں پر میں نے ایک برٹر پیپر لے لیا ہے اس کے پر ایک بریڈ رکھیں گے اور اب اس کے پر میں تھوڑی سی مایونیز ڈال دوں گی آپ چاہے تو ٹوماتو کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے سیو مایونیز کا ہی استعمال کیا ہے تو اچھی طرح اسے بریڈ کے پر پھیلا دینا اس کے بعد تھوڑی سی میں نے اس کے پر بندگو بھی ڈال دیئے اور میں نے کچھ کھیرے کٹ لیے تھے یہ اس کے پر ہم رکھ دیں گے تین سے چار سلائسیز کھیرے کے اور جو چکن کی فیلنگ ہم نے تیار کی ہے یہ اس کے پر ہم نے ڈال دینی ہے ڈالنے کے بعد ہم اسے بند کریں گے اور آپ برٹر پیپر کو جس طریقے سے بھی آپ بند کرنا چاہتے ہیں آپ اسے کر لیں فیلنگ آپ نے اس کے پر اچھے طریقے سے لگانی ہے تو اسے اب ہم بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ ہمارے چکن شوارما کس طرح سے بند کر تیار ہوں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک شوارما میں نے تیار کر لیا باقی بھی سیمی سی طریقے سے ہم تیار کر لیں گے تو بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہمارے چکن شوارما بن کر تیار ہو چکے ہیں تو بہت ہی آسان ترین طریقہ ہے چکن شوارما بنانے کا اور جو اس کی بریڈ ہے بہت زیادہ سوٹ بہت ہی مزیدار ہے یہ امید کرتے ہوں ریسپی اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں آگے شیئر کریں تینکیو اللہ پیس